بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو پیٹیشن تھی اس میں جو صورتحال میں نظر آئی وہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بھی تھی کہ دو پارٹیاں ظاہر ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سندھ حکومت جس کے پاس کزشتہ چودہ پندرہ سال سے ہے اور ایک پارٹی ایمکیو ایم ہے جو تقریباً آٹھ نو سال اس دوران میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے اور ابھی بھی ہے ان کے ساتھ ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے اتحاد میں ہمیشہ رہے ہیں تو ان دو پارٹیوں نے جس بات پر بحث کی وہ یہ تھی کہ الیکشن پوسپون کیے جائیں بلکہ یہ تو چاہتے منسوخ کیے جائیں ہو ہی نہیں اور جو جو جواز یہ بتا رہے تھے وہ قانونی اعتبار سے بھی غلط ہیں آئینی اعتبار سے بھی غلط ہیں اور جمہوری اعتبار سے بھی غلط ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شہر تباہی تباہی کے دانے پر ہے کوئی انفرسٹرکچر محفوظ نہیں ہے کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے سترہ سترہ سال ہو گئے ہیں پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں پانی کا آخری پروجیکٹ نحمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا کہ تھیری اس کے بعد یہ سب لوگ حکومت میں رہے ایک بون پانی کا اضافہ نہیں کر سکے ماس ٹرانزٹ پرگرام پر یہ کچھ نہیں کر سکے اور آپ نے دیکھا کہ عزت والی اور محفوظ ٹرانسپورٹ ہماری ماں و بہنوں کو محصر نہیں ہے تعلیم کا حال برا ہے صحت کا حال برا ہے اباسی شہید اسپتال کے حالات آپ دیکھ لیجئے ایسی ساری صورتحال میں اس شہر کو ایک مہر چاہیے اس شہر کو ٹاؤن کے چیرمن چاہیے اس شہر کو یو سی کے چیرمن وائس چیرمن کانسلرز چاہیے گلی مولوں کے مسئلے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ایسے میں جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو یہ پارٹیاں آئیں اور کہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے بہت شرم کی بات ہے اس لیے جماعت اسلامی بہت واضح طور پر یہ موقف رکھتی ہے کہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی موجود ہے اور سندھ ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ بھی موجود ہے اور ہمارے فاضل جو وکلہ ہیں صفدین ایڈوکیٹ صاحب اور عثمان فاروق ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے یہی دلائل دی ہیں اور یہی ہماری جو ہے وہ استعداء ہے کورٹ سے کہ اب آپ ان کو بھاگنے نہ دیں بلکہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ ان سے یہاں سے لیں تو انہوں نے کہا یہ کہ جناب ڈیلیمٹیشن نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اختیارات منتقل نہیں ہوئے ہمیشہ حکومتوں میں ساتھ رہے اور کراچی کے اختیارات چھینے جاتے رہے بلکہ چھیننے میں یہ لوگ شامل رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم تو اتحادی تھے اور اختیارات ہمارے چھینے جا رہے تھے دوہزار تیرہ کا جو ایک تھا جس میں سب کچھ چھینہ گیا اس کے بعد چودہ مہینے ایمکیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی بنی رہی ان کے گورنر کئی سال تک اس کے بعد اتحادی رہے اور اب کیا پیپلز پارٹی نے سارے قانون بدل دیے جو ایمکیو پھر ان کی گوت میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور پھر ان کے گورنر بن گئے وہ زیزارتوں کے اوپر کراچی کے منڈیٹ کو بیچ دیتے ہیں اور اب یہ بلدیاتی انتخابات کو بھی بیچنا چاہتے ہیں کسی صورت کراچی کے لوگ یہ ڈلے برداشت نہیں کر سکتے اور ہم کراچی کے تین کروڑ سے زائد لوگوں کا مقدمہ الحمدللہ یہاں سندھائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں کے الیکٹرک مافیا کا راج ہے تو جماعت اسلامی اکیلی لڑ رہی ہوتی ہے عوام اس کے ساتھ ہیں باقی یہ ساری پارٹیا کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی ہم آتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہم جاتے ہیں سڑکوں پہ بھی ہم ہوتے ہیں نیپرا میں بھی ہم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پارٹیوں کا ان ہمارے بنیادی ایشوز سے تعلق ہی نہیں بلکہ یہ ہمیں برباد کرنے والوں کے سہولک کار ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے ناجائز طریقے سے ناجائز ایڈمیسٹریٹر ہیں ایک ناجائز ایڈمیسٹریٹر اس وقت موجود ہیں اب ایمکیوم یکے